بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زید نیلما ربی زید نیلما ربی زید نیلما السلام علیکم جو کہ ڈاکٹر لبیار ملک صاحب نے لکھی ہے کتاب اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے The Functions of Literature یاد رکھیے گا جب ہم Functions of Literature کی بات ہم کرتے ہیں تو بہت سارے کریٹکس نے اس کے اوپر بات کی ہے اس طرح ہمارے پاس لانگ جینیس ہے سر فلیف سیڈنی ہے جان ڈرائیڈن ہے ڈی پنسی ہے اس نے اس کے اوپر بات کی ہے لیکن اس طرح مختلف طریقے سے اپنے وہ Views پیش کی ہے کہ Literature کا Function کیا ہے ان سارے کریٹکس نے الگ الگ View دی ہے لیکن یہ سارے کریٹکس جو ہے یہ ایک بات کے ساتھ اگری ہوئے اور وہ یہی بات ہے The Man Function of Literature is to entertain the reader سب سے پہلی بات Literature میں کیا ہے وہ Literature ہوگی جو ریڈر کو entertain کرے Man Function of Literature ہمارے پاس کیا ہے کہ ریڈر کو کیا کرے entertain کرے to entertain the reader اور اگر یہ ورڈز آپ کو یہاں تک آپ کو نہیں سمجھ جاتا کہ entertain the reader کا کیا مطلب ہے in the other words آسانال پاس میں اگر آپ دیکھیں to give a player تاکہ ریڈر کو خوشی دے جو ریڈ کرتا ہے Literature اس کو خوشی دے اس کو entertain کرے ٹھیک ہے اور دوسری کیا بات ہوگی to heighten his awareness of certain aspect of life اور ریڈر کو اپنے زندگی کے certain aspects میں اس کو کچھ زیارہ awareness دے مطلب زندگی کے بارے میں اس کا دلچسپی پیدا ہو nature کے بارے میں اس کو دلچسپی پیدا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو awareness ہے اس کا جو جاننا ہے وہ کچھ increase کرے اس کا knowledge کو increase کرے literature کا man function یہی ہے کہ وہ ریڈر کو entertain کرے اور اس کو کچھ ایک سا knowledge provide کرے کس لحاظ سے اس کی زندگی کے لحاظ سے اس کو کچھ ایک سا knowledge provide کرے اچھا اب critics کی طرف آتے ہیں کہ critics نے اس کے اوپر کس طرح کے بات کی ہے تو سب سے پہلے میں long genius کا بات کرتا ہوں long genius نے ایک criticism ایک book لکھی ہے اس کا نام ہے on the sublime on the sublime on the sublime میں long genius جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ ایک اور بات کو understand کرے بعض لوگ کا کہنا ہے کہ on the sublime جو کتاب ہے یہ anonymous writer کا ہے اس کا writer کا پتہ نہیں کہ کس نے لکھا ہے لیکن long genius نے اس کی اوپر کام کی ہے اس کتاب کی اوپر کام کی ہے اور وہ کسی اور کا کتاب ہے long genius اور پھر long genius نے اس کی اوپر بات کی ہے تو اس لئے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ long genius on the sublime long genius نے on the sublime لکھی ہے ہیر اس کے ساتھ ہمارا link نہیں ہے لیکن صرف point کو understand کریں ایک اور point اس کتاب کے اندر long genius نے تین باتیں کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو man function of literature جو ہے وہ یہی ہیں کہ وہ loftiness and sublimity لائے وہ loftiness and sublimity لائے اور دوسری جو بات ہے یہ فرس بات ہوئی دوسری جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ریڈر کو move کریں سب سے پہلے میں اس پانس کو آپ کو understand کرتا ہوں یاد رکھئے گا سب سے پہلے یہ sublimity کو understand کریں کہ what is sublimity sublimity mean climb ہو جو distinguish ہو distinguish in a positive sense جو distinguish ہو جو الگ ہو جس کو برطری حاصل ہو ٹھیک ہے تو ہوگی تے ہیں کہ جو man function of literature ہے وہ یہی چیز ہوگی وہ ایک ایسا کچھ لائے گا جس کو برطری حاصل ہو جو مطلب sublime literature وہ literature ہوگی جو اور literature سے وہ distinguish ہو اور loftiness ہمارے پاس کیا ہے تو sublimity اور loftiness جو ہے اس دونوں کا الگ میننگ ہے جس طرح ہم بات کرتے کہ محنت و مشکت تو اردو میں ہم محنت و مشکت کا بات یہ کرتے دونوں کا ایک ہی میننگ ہے لیکن یہ دو ہم synonym ایک دوسرے کے بعد اس لئے وہ use کرتے ہیں تاکہ اس کا intensity increase ہو intensity زیادہ ہو جس طرح ہم بات کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی چیز ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ اس کا intensity increase ہو کہ وہ زیادہ رحیم اور کریم ہیں تاکہ کوئی side ہم سے نہ رہ جائے تو اس طرح loftiness اور sublimity sublimity mean جس کو انتیازی حاصل ہو جس کو برتری حاصل ہو اور دوسری بات تو کرتا ہے کہ move یعنی وہ man function of literature ہمارے پاس جا ہے to move جو آپ کو move کرے یہاں پر move کے مطلب کیا ہے یاد رکھئے گا from from the real world آپ کو real world سے move کرے to the dream world یا to the imaginary world جو real world ہے اس سے آپ move کرے dream world کی طرف for example ہم کبھی کبھار کوئی مویز وغیرہ دیکھ رہے یا ہم کوئی ڈراما وغیرہ دیکھ رہے یا ہم کوئی poetry وغیرہ سن رہے یا ہم پڑھ رہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو مکمل طور پہ ہمیں گماتا ہے ہمیں لے جاتا ہے اپنے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ on the sublime جو اس نے literary criticism کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے وہ اس نے یہ دو بات کی ہے کہ جو man function of literature جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ لوفٹینس ہو اور سبلیمیٹی ہو اور جو ایکچول وہ بات کرتے کہ جو man اس کا فنکشن ہو کہ وہ reader کو move کرے move mean from the real world to the dream world or to imaginary word جو کہ real words کی طرف اس کو move کرے ایک اور بات کو بھی understand کرے جو ہمارے پاس classical ہے classical کا کیا کہنا ہے classical کہتا ہے کہ یاد رکھئے گا یہ جو sublime words ہے sublime words mean وہ جو ایسا کچھ لکھتا ہے یا ایسا کچھ literature provide کرتا ہے جو دوسروں سے distinguish ہو دوسروں سے اس کے اوپر برتری حاصل ہو جو زیادہ نمائع ہو تو اس نے یہ بات کی ہے پھر سرف الف سیڈنی نے بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دو لوگوں پویمز میں نے پڑھے پرسی انڈ ڈوگلس کے جتنے بھی میں نے پویمز پڑھے ہیں تو اس نے مجھے جو ٹرمپٹ ہیں ٹرمپٹ یعنی جو میوزیکل انسٹرمنٹ ہیں وہ جتنا اس میوزک کے ساتھ موف ہوتا ہے میں اس سے زیادہ موف ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لانگ جینیس کا چارجز ہیں جو ہے جو کہ ریڈر کو موف کرے سر فلیف سیڈنی نے اس بات کی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور میں نے جتنے بھی پرسی انڈ ڈاغلس کے سانگ سنے اور تو وہ جو ہے اس نے مجھے موف کی مور دن ٹرمپٹ جو ٹرمپٹ جتنا موف ہوتا ہے جو انشرومنٹ جتنا موف ہوتا ہے میں اس سے زیادہ موف ہوئی یہ کس کا کہنا ہے یہ صرف سیڈنی کا کہنا ہے پھر جانڈ رائیڈن آتا ہے جانڈ رائیڈن بات کرتا ہے کہ جناب دومین فنکشن آف لیٹریچر جو ہے وہ ہیومن کو یا انسان کو اس کے لائب کے کچھ سرٹن ایسپیکٹ کو وہ اچھے کر دیتا ہے یہ انسان کو مزید بہترین بنا دیتا ہے اس کے زندگی کے کچھ خاص ایسپیکٹ میں اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بات کی ہے کہ لیٹریچر which is an art and literature which is didactic تو literature which is an art وہ بات کرتے کہ وہ literature which is an art تو یہ literature ہے جو ہمیں move کرے جو ہمیں aesthetic player دے and literature which is didactic وہ literature ہے جو ہمیں knowledge provide کرے پھر جو ہے ڈیکوینسی نے بات کی ہے ڈیکوینسی آگیا اس نے بات کی ہے کہ جناب ہمارے پاس دو طرح کے literature ہے اور ہر ایک کا الگ الگ function ہے نمبر ون ہمارے پاس ہے literature of knowledge literature of knowledge جس اگر آپ کو یاد ہے تو بلکل first lecture میں ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے literature ہے ایک ہمارے پاس ہے power literature اور دوسرا ہمارے پاس applied literature so same is the case here یہاں یہ جو لوگ didactic literature or literature of knowledge کا بات کرتے ہے it means they are talking about applied literature جب کی یہاں ڈیکوینسی بات کی کہ literature of knowledge and literature of power تو یاد رکھی گا literature of power mean here he talks about power literature اور power literature وہ literature ہوگی جو آپ کو aesthetic player دے جو آپ کو move کرے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس جتنے long genius Sydney ڈرائی 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 ڈیکوینسی آگیا اس نے literature of knowledge and literature of power کے اوپر بات کی ہے یاد رکھی گا اس سے ہم چند MCQs نکالتے ہیں MCQs سب سے پہلے آپ کا MCQs کیا بن جاتا ہے کہ who has written on the sublime تو long genius نے لکھا ہے ٹھیک اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اچھا who نے کی ہے ٹھیک ہے ثرڈ ہمارے پاس MCQs ہے who have made distinction between literature of knowledge and literature of power تو کس نے کی ہے ڈیکوینسی نے کی ہے ٹھیک ہے اب اس سے بڑھ کے کچھ جو جو میں بتاتا ہوں کہ کچھ جو secondary functions of literature ہیں وہ according to بی آر ملک وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس 3 ہے اس میں سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے propaganda اچھا یاد رکھے گا what does propaganda mean here for example ایک writer ہے وہ کچھ novel وغیرہ لکھ رہے ہیں وہ کچھ drama وغیرہ لکھ رہے ہیں یا وہ کچھ poetry وغیرہ create کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس drama یا novel یا poetry کے اندر اپنا emotion اپنا thoughts اپنا feeling کو express کرتا ہے so whenever the writer expresses his or her feeling thoughts and emotion in any form of literature is known as propaganda 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 کا definition کیا ہے propaganda جو ہمارے پاس literature میں ہے وہ یہی ہے کہ جب writer جو ہے کوئی writer وہ literature میں کیا کرتا ہے اپنا کوئی لٹری فارم میں اپنا feelings اپنا thoughts اپنا emotion کو express کرتا ہے that is known as propaganda دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس escape یا release escape 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 ہمارے پاس literature میں ہمارے پاس کیا ہے یاد رکھئے گا یعنی writer کبھی کبھار ایسا کرتا ہے کہ بہت بری situation ہے لیکن بہت بری situation سے وہ اپنے آپ کو escape کرتا ہے یعنی escape from the grim realities of life یا of this world جو ہمارے پاس grim realiter ہے اس کو کسی سے پریم ہوئی یا کسی سے محبت ہوئی اور وہ نہیں بتا سکتا کسی کو کہ میں تم سے پیار کرتا ہو یا آپ کے آنکھ ایسے ہے یا آپ کے بال ایسے ہے یا تم مجھے اتنے پسند ہو تو وہ اس سے اپنے آپ کو escape کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اس کے اوپر ایک poem create کرتا ہے اس کے اوپر غزل لکھتا ہے so that is what escape from the grim realities of life ترد ہمارے پاس ہے وہ release ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ writer کا ایک dominant motive ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے جتنے بھی strive needs ہے strive needs مطلب writer کا جس طرح میں نے بولا کہ محبوبے سے ملنا یا اس کو اپنے پیار کا اظہار کرنا یا کوئی بھی society کو present کرنا تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کے strive needs ہیں اور اس کے اندر یہ stuck forces ہیں یعنی وہ ایسے forces ہیں جو وہ نہیں نکال سکتا کسی کو نہیں بتا سکتا تو in the form of literature وہ اپنے stuck forces کو یا اس کے اندر جو چھپی ہوئے باتیں ہو وہ اس کو release کرتا ہے اس کو نکال باتا ہے in the form of what in the form of literature in the form of drama in the form of poetry in the form of novel تو میرے خیال میں آپ کو میرے کا سمجھ آ گیا آج کے جو ہم نے سیکھے ہیں function of literature میں اگر آپ لوگ کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں مورے بر اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شئیئر کریں اور میرے ساتھ کوپریٹ کریں کوئی سلام علیکم